السلام علیکم یا ضا عبداللہ لا حول ولا قوة إلا باللہ العلی العظیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحل اللقدتا من لسانی افقه قولی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وہو احسن الخالقین والسولات والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حاتم النبیین ورحمت للعالمین سیدنا ونبینا ومولانا ابل قاسم محمد وعلا آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المزلومین المنتجبین المنتخبین المیامین لا سیمع علی بقیت اللہ فی الارغین اللہم عجل لهم فرج انہم یرونہ بعیدا ونراہو قریبا ولعنت اللہی علی اعدائهم وغاسب حقوقهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابه الكریم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو اللذی ارسل رسوله بالغدا ودین الحق لیوظہره علی الدین کل ولو کرها المشرکون درود پڑھے محمد علی احزان محترام یقیناً آپ محمدین اکرام آج کے موضوع سے واقف ہوں گے موضوع سخن باب الحوائد امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرج شریف قرار دیا گیا ہے اور اسی موضوع پر گفتگو کرنے کے لئے قرآن مجید کی ایک آیت جو موجود ہے مقدس سے امام زمان کے اوپر دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے سورہ مبارکہ توبہ کی یہ آیت ہے جس کا نشان تینتیس ہے رشاد رب العزت ہو رہا ہے پرودگار عالم فرما رہا ہے پرودگار عالم ناز کر رہا ہے جس طریقے سے قرآن مجید کے ایک اور سورہ جس کا تعلق آج کی دن سے بھی ہے سورہ مبارکہ جمعہ وہاں بھی خدا نے اسی انداز کو اختیار کیا کہ اور آگے فرمایا کہ وہی پرودگار عالم ہے جس نے مبغوث کیا تم میں تم ہی میں سے ایک ایسے نبی کو کہ جس نبی کا کام یہ ہے پرودگار عالم گویا اپنا تعرف کروا رہا ہے اس نبی کو کہ جس نبی کو بھیجا ہے اس کے ذریعے سے یہاں بھی خدا کہتا ہے کہ ہوا اللذی وہ خدا وہ ہے اب کیسے پہچانا جائے اس پرودگار عالم کو کہ جس کی کن ہے معرفت ایک مخلوق کے لئے ممکن ہی نہیں ہے تو پرودگار عالم گویا اپنے مظہر کے ذریعے سے اپنے وجود کو ظاہر کر رہا ہے کہ اگر میرے اس نبی کی شان کو سمجھ لو تو تمہیں میری شان سمجھنا آ جائے گی وہ یہ کہ ہوا اللذی ارسل رسولہ وہ خدا وہ ہے جس نے ارسال کیا جس نے بھیجا اپنے نبی کو دو صفتوں کے ساتھ فرمایا ہوا اللذی ارسل رسولہ بالہدا و دین الحق وہ خدا وہ ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اور یہاں پرودگار عالم نے دو باتوں کا جواب دیا سب سے پہلی بات تو یہ کہ اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ کسی بھی دین پر عمل کر لو اور تمہارا کام جس بھی دین کو تم نے اپنایا ہے اس دین پر عمل کر کے اگر اس دین پر اپنی زندگی تمام کر دو تو تم حق تک پہنچ جاؤ گے حق تک پہنچ جاؤ گے یعنی جنت میں داخل کر دیا جاؤ گے تو پرودگار علم اس مقام پر اس بات کا جواب دیتا ہے اور یہ ایک پورا نظریہ ہے یہ ایک پورا فرقہ ہے ایک آئیڈالوجی ہے جس کا نام ہے پلوریلزم یعنی جس میں یہ کہا جاتا ہے کہ تمام عدیان حق پر ہے انسان کسی بھی دین کو انتخاب کر لیں کسی بھی مشرق کسی بھی نظریہ کا اعتقاد رکھنے والا ہو بس اس نظریہ اور اعتقاد پر عمل کریں اپنی زندگی گزاریں وہ کامیاب ہے پرودگار علم یہاں جواب دیتا ہے کہ ایسا نہیں ہے بلکہ جس دین کو ہم نے ارسال کیا ہے اپنے نبی کے ساتھ وہی ہدایت ہے وہی دین حق ہے عزیان محترم یا ایک جواب دیا پرودگار علم نے کہ ہر دین ہر راستہ نہ ہدایت ہے نہ دین حق ہے بلکہ وہی دین حق ہے کہ جو ہم نے اپنے نبی کے ساتھ ارسال کیا حق بھی وہی ہے ہدایت بھی وہی ہے اسی لئے ایک اور مقام پر پرودگار علم نے بہت واضح اندازہ فرمایا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينَ فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْ کہ اگر کوئی دین اسلام کے علاوہ کسی دین کو اختیار کر کے لے کر آئے گا فَلَنْ يُغْبَلَ مِنْ وہ دین اس سے قبول نہیں کیا جائے گا اور یہاں جو لن استعمال کیا گیا ہے وہ گویا نفی عبدی کے لئے کا ہے یعنی کسی بھی طرح کا امکان نہیں ہے کوئی تصور نہیں ہے کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین ہو جسے خدا قبول کرے گا لہٰذا جو ہدایت دینے والا ہے جس نے رسولوں کو بھیجا ہے وہ بہت واضح انداز میں اس بات کو پہنچا رہا ہے کہ ہم وہ ہیں جس نے رسول کو بھیجا دین حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ اس کے بعد آیت کا اگلا حصہ ہے جو ہمارے موضوع سے مربوط ہے لَيُزْهِرَهُمْ عَلَدْدِينِ قُلِّ اس دین کے بھیجنے کا مقصد کیا ہے یہ جو پورا سلسلہ رسالت ہے جو آدم سے شروع ہوا اور خاتم تک بظاہر ختم ہو گیا لیکن پرودگار عالم کے انبیاء کا سلسلہ ختم ہو گیا لیکن انبیاء کو بھیجے جانے کا جو مقصد ہے پرودگار عالم اس آیتنا بیان کر رہا ہے کہ وہ وہ خدا ہے جس نے اپنے رسول کو ارسال کیا اپنے رسول کو رسول بنا کر بھیجا حق کے ساتھ اور ہدایت کے ساتھ لَيُزْهِرَهُمْ تاکہ غالب ہو جائے یہ دین تمام عدیان پر وَلَوْ قَرِحَ الْمُشْرِقُونَ چاہے یہ بات مشرقوں کو کتنی ہی ناغوار کیوں نہ گزرے تو سوال پیدا ہوتا ہے اور تمام مفسرین نے اس آیت کے اس ٹکڑے پر آ کر اس سوال کو پیش کیا اور اس کے جوابات کو بھی اپنے انداز سے لکھا کہا کہ کیا واقعا اگر ہم آدم سے لے کر ختمی مرتبت تک کی زندگی کو دیکھیں تو کیا پیغمبر اکرم کی وہ زندگی جو کہ خاتم النبیین تھے جن کے بعد کسی نبی نے نہیں آنا تھا ختمی مرتبت کے دور تک بھی یہ وعدہ پورا ہوا خدا کا دین کو بھیجے جانے کا جو یہ کمال تھا کہ تمام عدیان کے اوپر پیغمبر کا دین یا دین اسلام غالب آ جائے ایسا ہوا یا نہیں ہوا تو ہر ایک کا جواب ہے کہ ایسا نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ کوئی وارث رسول ہے کوئی وارث دین ہے آج تک کہ جس کے ذمہ اس کام کو پرودگار علم نے رکھا ہے کہ جب تک یہ کام مکمل نہیں ہو جائے گا تب تک پرودگار علم کے دین بھیجے جانے کا مقصد مکمل نہیں ہوگا درود پڑھے محمد وارث محمد لہذا یہ آیت وجود مقدس زمانے کے امام پر دلالت کرتی ہے اور اسی وجہ سے بہت سارے معصومین سے روایہ تھے کہ جس کے اندر اس آیت کے اندر جو بات کہی گئی فرمایا گیا معصوم سے سوال کیا گیا کہ وہ وقت کب آئے گا کہ جس وقت خدا اپنے اس وعدے کو پورا کرے گا تو کموبیش یہ ایک خلاصہ ہے وہ یہ کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا تو پرودگار علم اس کے ذریعے سے زمین کے چپے چپے سے ہر کریے کریے سے جب تک کہ اسلام کی آواز نہ آ جائے تب تک یہ وعدہ پورا نہیں ہوگا اب میں آپ کی خدمت میں چند وہ روایات پیش کرتا ہوں کہ جو این این وہ روایات ہیں جو مختلف تفاصیل کے اندر موجود ہیں تاکہ یہ بات اور واضح ہو جائے درود پڑھے محمد وعالی محمد مجموع البیان علامہ تبرسی کی تفسیر قرآن ہے اس کی جل نمبر نو میں صفحہ نمبر دو سو اسی کے اوپر اسی آیت کے زیل میں علامہ تبرسی کہتے ہیں کہ راوی جس کا نام ہے ابایا وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے مولا کائنار امیر المؤمنی علی ابن عبی طالب علیہ السلام اسے ایک سوال سنا جس سے سوال میں نے آپ کے خدمت میں آرس کیا کیا واقعا یہ وعدہ جو خدا کا تھا وہ پورا ہو گیا امیر المؤمنی نے اپنے ساتھیوں سے سوال پوچھا کہ اللہ وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا تاکہ اسلام کو تمام عدیان پر غالب کر دے فرما ہے کہ اس کا مزداد آ چکا ہے یہ آیت واقع ہو چکی ہے صحابہ نے آرس کیا ہاں انہوں نے اپنے اعتبار سے یہی سمجھا کہ ہاں ایسا ہو گیا ہے آپ نے فرمایا ہرگز نہیں مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اس آیت کا تعلق اس وقت سے ہے جب روئے زمین پر ہر بستی میں صبح و شام اشہد اللہ الہہ اللہ کی پکار سنی جائے گی فرمایا تفسیرِ برحان یہ تفسیرِ مجموع بیان تفسیرِ برحان جلد نمبر چار صفحہ نمبر تین سے انکتیس اس آیت کے زیل میں جو حدیث موجود ہے فرمایا مولاِ کائناتی کی روایت ہے مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اس آیت کا تعلق اس وقت سے ہے جب قررہِ عشق پر کوئی ایسی آبادی نہیں بچے گی جس کے یہ صبح و شام اشہد اللہ الہہ اللہ و اشہد انہ محمد رسول اللہ کے لیدانہ دی جائے دلو پڑھے محمد اسی جنم نمبر چار کے صفحہ نمبر تین سو انہتیس کے اوپر عبداللہ اپنی عباس سے روایت ہے کہتے ہیں قررہِ عشق پر کوئی یہودی کوئی عیسائی اور کوئی دوسرا مذہب نہیں رہے گا تمام لوگ دائرہِ اسلام میں داخل ہو جائیں گے بھیڑ اور بھیڑیا شیر اور گائے انسان اور سام ایک ساتھ رہیں گے لیکن کوئی دوسرے کو نقصان نہیں پہنچائے گا نہ کوئی کسی سے خوف کھائے گا حتیٰ کہ چوہا کسی تھیلی کو نہ کاتے گا جزیاں ختم ہو جائے گا سلیب توڑ دی جائے گی کفر کل ادم ہو جائے گا اس زمانے کے متعلق اشاد ربانی ہے کہ اسلام ہر دین پر غالب آ جائے گا ایک اور قرآن مجید کی تفسیر ہے جس کا نام ہے یعنابی المبدہ اس میں علامہ سلیمان کندوزی کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کس آیت کی تابعی حضرت حجت کے زمانے ظہور میں ہوگی جب آپ کا ظہور ہو جائے گا ہر مشرق حضرت حجت کو نہ پسند کرے گا ہر کافر قتل کر دیا جائے گا یہاں تک کہ خدا اپنے دین کو تمام عدیان پر غالب کر دے گا بحار و انوار جلد نمبر اکیامل صفحہ نمبر ساٹھ میں ابو بصری سے ایک روایت ہے فرماتے ہیں کہ میں نے امام سادق علیہ السلام سے اس آیت کی تفسیر پوچھی فرمایا ہے امام سے اس آیت کا کیا واقعیت کے طبع سے اس کی تفسیر مکمل ہو چکی ہے امام نے فرمایا بخدہ تحال اس آیت کی تعدیر ظاہر نہیں ہوئی ہے میں نے عرص کی قربان جاؤں پھر کب ظاہر ہوگی آپ نے فرمایا جب قیام قائم ہوگا جب ضرور حجت ہوگا روح عرص میں کوئی مشرق نہیں رہے گا اس وقت اس آیت کو اپنے مقام پر مزدار کے طبع سے مکمل سمجھا جائے گا ایزار محترم جو مقصد تھا مقدمے کے طور پر بات کرنے کے لئے کہ زمانے کے امام جن کا وجود مقدس اس آیت سے ظاہر ہے اور آج جو یہ دور ہے جو غیبت قبرہ کا دور ہے یہ زمانے کے امام کا دور ہے یقیناً امام کا چاہنے والا تو اس بات سے کسی طور پر شک و شبے میں نہیں ہے کہ زمانے کے امام کا وجود باقی ہے اور انہی کے وجود کی وجہ سے یہ زمین و آسمان باقی ہے بلکہ انہی کے وجود کی وجہ سے ہماری حیات باقی ہے اور انہی کی وجود کی وجہ سے یہ رکس کا سلسلہ باقی ہے یہ بادل کا برسنا سورج و چاند کا باقی رہنا یہ سب کچھ زمانے کے امام کے وجود کی وجہ سے اور اسی بات کو مختلف انداز کے اندر مختلف اعتبارات سے زمانے کے مختلف عائمہ بیان کرتے رہے اور سلسلہ چلتا رہا لیکن روایتوں کے اندر موجود ہے کہ بلاخر یہ جو غیبت کا زمانہ ہے خود اس زمانے سے عائمہ علیہ السلام اس سلسلے میں پریشان نظر آئے کہ ہمارے چاہنے والے اس زمانے کے طولانی ہو جانے کی وجہ سے شک و شبہ اقتلا ہو جائیں گے بہت سارے فرقے پیدا ہوں گے بہت سارے سوالات پیدا ہو جائیں گے کہ آخر وہ ہے تو ہماری مدد کو کیوں نہیں آتے اب باب الحوائی جو آج کا موضوع ہے خود اس موضوع کے اندر ان سوالات کا جواب بھی دینا ہے اور زمانے کے امام ہماری امداد کیسے کر رہے ہیں اس بات کو بھی واضح کرنا ہے سب سے پہلے ایک بات یہ کہ تمام روایات کو جب خلاصے کے طور پر ہم نکالتے ہیں ایک تعبیر مختلف مقامات کے اوپر بہت زیادہ وارد ہوئی کہ زمانے کے امام کو وجود اگر ہے تو پھر ہمارے لئے کیسے مفید ہے تو اس بات کے لئے جواب دینے کے دوار سے کیونکہ بہت سارے لوگ اس بات کے لئے اس اعتراض کو اٹھاتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ آخر ان کی وجود مقدس کا فائدہ کیا ہم ایمانی اعتبار سے ہم روحانی اعتبار سے اس بات کے قائل ہو جائے کہ پرودگار عالم کے لئے جس طریقے سے مروم علامہ سید رشاند جمبادی مروم آلاللہ و مقاموں زمانے کے امام کے وجود پر گفتو کرتے ہوئے ایک مقام پر کہتے ہیں کہ جب تک پرودگار عالم پر یہ لطف خدا کا تقاضہ ہے کہ جب تک قررہ ارش پر بہکانے والا موجود رہے گا تب تک ہدایت کرنے والا موجود رہے گا اور عجیب مسلمان ہیں ابلیس کے وجود کے طولانی ہونے پر شک نہیں کرتا زمانے کے امام کا وجود 256 سال کی عمر سے نے 256 اجری سے شروع ہوا مگر سوال یہ کہ ابلیس کا وجود کب سے آدم کی وجود سے بھی پہلے تو آدم کی وجود سے پہلے سے جو موجود ہے وقت معلوم تک کی زندگی اسے دیوی ہے کبھی اس کی عمر پر سوال نہیں کرتا کبھی اس کے وجود کے اثرات جو بہکانہ ہے بلکہ ہر وقت یہ کہتا ہے کہ میں کیا کروں یہ تو شیطان ہے جس نے مجھے بہکا دیا یعنی اپنا بھی سارے کے سارا قصور اس کے سر پر ڈال دیا کرتا ہے جبکہ شیطان خود پتہ نہیں کتنے انسانوں سے پناہ مانگا کرتا ہے لہٰذا سوال یہ ہے کہ جب اس کے وجود کے اوپر انسان اعتراض نہیں کرنا تو یہ کیسا مسلمان ہے کہ اگر خدا کسی حادی کے وجود کو اتنا طولہ نہیں کر دے اور اتنا با اختیار کر دے تو اس پر اعتراض کرتا ہوا نظر آتا ہے تو ات پڑے محمد والے تو یہ تو ایک عقلی جواب ہے آپ نے قرآن مجید کے آیے سے بھی سن لیا عقلی اعتبار سے بھی سن لیا لیکن بعض اوقات پھر بھی چاہنے والا بھی پریشان ہو جاتا ہے چاہنے والے کی پریشانی کو دیکھتے ہوئے زمانے کے امام نے جن الفاظ میں اپنے چاہنے والوں کو مطمئن کیا اور پیغام پہنچایا اس کے لئے دو خط آپ کی خدمت میں عرض کرنے اور ان دونوں خط میں گویا اس پورے موضوع کا جواب بھی ہے اور اس موضوع کی لئے تشوی انداز کے اندر گفتگو بھی ہے یہ خط ہے شیخ مفید کے نام پر شیخ مفید کا جو زمانہ ہے اسے سمجھنے کی ضرورت ہے جب تک آئیمہ موجود تھے میں یہ کہتا ہوں کہ آل محمد کے چاہنے والوں کے لئے جتنی بھی تکلیف تھی پھر بھی بہت آسانی تھی اس لئے کہ اپنے وقت کا امام موجود ہے اپنے وقت کے امام سے پوچھ لیا جو وہ چاہتے ہیں وہ کر لیا آپ کی ذمہ داری ختم مشکل ہوگا وہ کام لیکن اس کے باوجود اتمنان ہی ہوگا کہ میں نے اپنے امام کی ہدایت کے مطابق اپنی زندگی بسر کی چاہے پھر اس کا انجام شہادیت کیوں نہ ہو اور اگر امام نے کہہ دیا دیکھیں کام مشکل ہے اور اس میں کوئی انکار نہیں ہے لیکن اتنا اتمنان ضرور ہے کہ جو کچھ کیا ہے وہ اپنے زمانے کے امام کی ہدایت کے مطابق کیا ہے مثلا بہلول آسان تو نہیں تھا ایک ہی زمانے میں دو افراد تھے اور میں کبھی کبھی جب کہیں نجی گفتگو ہوتی ہے تو کہتا ہوں کہ واقعا امام ہی اس بات کو جانتا ہے کہ کس کے لئے کون سا منصف سزاوار ہے ایک ہی زمانہ ہے علی ابن یفتین موجود ہے انہیں حارون کا وزیر بننے کی ہدایت کرتے ہیں اور وہ حلول جس کا نام وحب ہے وہ بھی موجود ہے حارون کا رشتہ دار ہے فرس کزن ہے اور اسے ہدایت کرتے ہیں کہ تم مجلول بن جاؤ جبکہ عام حالات میں دیکھا جائے تو حارون رشید نے وہ حلول کو اس بات کے لئے پیشکش کیتی کہ تم کذاوت کا حدہ سنبھال لو امام اس کو بھی کہہ دیتے جس طرح ابن یفتین کو بولا کہ تم وزارت کو قبول کر لو اسے بھی یہی کہہ دیتے کہ تم کذاوت کو قبول کر لو لیکن ایک کے لئے وزارت کا انتخاب کر رہے ہیں اور ایک کے لئے مجلول ہونے کا انتخاب کر رہے ہیں لہٰذا امام جانتا ہے بہتر طور پر کہ کس سے کیا کام لینا ہے اور کس کا کس منصف پر ہونا کتنا فائدہ بند ہوگا اگر انسان اپنے امام کا مطی اور پرودگار عالم کے اس آہادی کے ہاتھ میں اپنی زندگی دے دے تو اس کی زندگی سبر جائے گی چاہے حالت جنور میں رہ کر ہی سائی درود پڑھے محمد آل امام لیکن آج کے دور کے مومن کے لئے زندگی بہت زیادہ سخت ہے کیونکہ اس کے زمانے کا امام نہیں ہے اور چون کے زمانے کا امام نہیں ہے لہٰذا ایک بہت بڑی مشکل ہے کہ وہ کیسے مطمئن ہو کہ اس کی زندگی اس انداز کی گزر رہی ہے کہ جیسا اس کا امام چاہتا ہے یا نہیں لہٰذا یہ آج کے دور کا اتنا بڑا امتحان ہے کہ پیغمبر اکرم اپنے زمانے کے اندر یہ کہتے ہوئے نظر آ رہے آج کے زمانے کے مومن کو یاد کر کے گویا ہمیں یاد کر کے پیغمبر فرماتے ہیں کہاں ہیں وہ میرے بھائی پیغمبر اکرم نے نہیں کہا کہاں ہیں وہ مجھ پر ایمان لانے والے کہاں ہیں مجھے چاہنے والے عجیب الفاظ یہ روایت کی تعبیر کہاں ہیں میرے وہ بھائی جن سے ملاقات کا میں مشتاک ہوں اصحاب رسول نے ایک مرطبہ کہا ہم ہیں آپ کے بھائی ہم بدر میں آپ پہ جان نشار کرنے والے اہود میں جو کچھ بج گئے کم سے کم وہ تو کہہ سکتے تھے جو بھاگ گئے ان کو تو کہنے کا حق ہی نہیں تھا لیکن خیبر ہے خندق ہے اور بیٹ رزوان ہے نہ معلوم جس جس موقع میں جس جس نے ساتھ دیا وہ تو کہہ سکتا تھا اور اس نے کہا بھی یا اللہ کے رسول ہم آپ کے بھائی ہیں پیغمبر نے فرمایا نہیں تم مجھے دیکھ رہے ہو یہ خود اس بات کا جواب ہے تم مجھے دیکھ رہے ہو میں اس سے موجزات کا اظہار ہو رہا ہے مجھ سے سوال کر سکتے ہو اور مجھے دیکھ کر مجھ پر ایمان لانے والے ہو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو نہ مجھ کو دیکھ رہے ہیں نہ جس نے میرے طرف سے معین اماموں جانشینوں کو دیکھا ہے لیکن وہ مجھ پر ایمان لائے ہوئے ہیں ان تمام زہمتوں اور مشکلات کے باوجود جو مجھ پر ایمان لاکر اپنے عمل کے ساتھ مجھ پر ایمان لاکر ثابت قدم رہے وہ میرے بھائی ہیں اور صرف اتنا نہیں کہا فرمایا اس دور کے ایک مومن کا ایمان پیغمبر اپنے دور کے پچاس مومنوں کے ایمان سے زیادہ وزنی کراتے رہے یعنی آج کے اس دور میں جینا ایمان کو سالم رکھتے ہوئے اس دور کی سب سے بڑی مشکل مال کمانا نہیں بچوں کو تعلیم دلوانا نہیں آج ہمارے الگ الگ انداز ہے جب ہم بیٹھیں گے کہیں کہ آج کیا مشکل ہے ہر ایک اپنی اپنی مشکل بتائے گا لیکن جو پیغمبر اکرم جان رہے تھے جو معصومین جان رہے تھے جو روایات بتا رہی وہی کہ اس دور کی سب سے بڑی مشکل اپنے ایمان کو بچانا ہے جب چوتھے امام نے تو فرمایا اس دور میں انگارے کو ہاتھ پر رکھنا آسان ہوگا مگر اپنے ایمان کو بچانا مشکل ہوگا چوتھے امام کی روایت ہے کہ انسان اپنے گھر سے نکلے گا تو وہ ایمان ہوگا جب واپس پلٹے گا تو وہ ایمان ہوگا ایمان ایسے انسان سے رخصت ہو جائے گا جیسے انسان کی آنکھ میں لگا وہ سرما کہ کب انسان جب لگاتا ہے تو اس کے درد و تکلیف کو محسوس کرتا ہے کچھ دیر تک تو واقعا آنکھیں کھولنا مشکل ہو جاتی ہے مگر پھر آپ سے پوچھا جائے کہ یہ سرما کب آنکھوں سے اوجل ہو گیا آپ کہیں گے پتہ نہیں جس کا لگانا اتنا مشکل تھا مگر اوجل کب ہو گیا کہ اس طریقے سے انسان کا ایمان اس سے نکل جائے گا اور جب اسے احساس بھی نہیں ہوگا وہ اپنا آپ کو مومن سمجھتا ہوگا لیکن صاحب ایمان نہیں ہوگا ان ساری مشکلات کو کیسے انسان اپنے کنٹرول میں رکھے اور اپنے زمانے کے امام کے ساتھ مرتبت رہے یہ غیبت سگرہ کا زمانہ جب شروع ہوا جب تک میں نے آپ سے کہا امام موجود ہے امام سے کسی نہ کسی طرح کا رابطہ کر کے اپنے زندگی کے مسائل کو حل کیا جا سکتا تھا لیکن جیسے غیبت سگرہ کا دور شروع ہوا یہ دور بھی کچھ آسان دور تھا اس لئے کہ اس دور میں جو نواوین اربعات ہیں پورے ایک اپنا سلسلہ ہے واقعات کا کہ یہ نواوین اربعات کس طریقے سے زمانے کے امام کے ساتھ مسلسل کانٹیک میں تھے اتنے کانٹیک میں تھے کہ اگر چاہنے والے نے کمی اولاد بھی مانگا اور انہوں نے اس عریضے کو وہاں پہنچا دیا تو وہاں سے اولادیں بھی مل گئی میں آپ کے خدمت میں کچھ واقعات پیش کرتا ہوں دور پڑھے محمد وآلہ محمد سب سے پہلے امام زمانہ کے نائب جن کا نام عثمار ابن سعید ہے راوی یہ بتاتا ہے کہ ایک مرتبہ امام کے دمانے میں عثمار ابن سعید کئی واقعات ہیں پہلا واقعہ ہے کہ بعض اوقات شیعہ حضرات اپنے فقی مسائل اپنے ذاتی مشکلات اپنے مالی مسائل عثمار ابن سعید کی حوالے کرتے تھے اور چند روز بعد حضرت حجت کی طرف سے تحرینی جواب آ جائے کرتا تھا پہلا سوال بعض اوقات شیعہ اسمار ابن سعید سے درخواست کرتے ہیں کہ ہمارے یہ مسائل ہیں آپ خود دیکھ لیں اور ان کا جواب لا دیں اسمار ابن سعید لکھتے مثلا ایک واقعہ وہ ترس کرتے ہیں کہ شیعوں کے مابین اس مسئلے میں اختلاف ہو گیا آج بھی یہ مسئلہ ہے کتنے لوگ کہتے ہیں کہ ولادت لکھی یا زہور دیکھیں کچھ الفاظ ایسے ہیں جن کو مسئلہ بنا دیا جاتا ہے کچھ سنسیٹیب بات بھی لیکن ہم سنسیٹیب بناتے ہیں تو سنسیٹیب بن جاتے ہیں ورنہ ان الفاظوں کے اندر اتنی پریشانی نہیں ہوتی مگر اس کے پیچھے جو آئیڈولوجی ہوتی وہ پریشانی پیدا کرتی ہے شاعری کی زبان میں بہت کچھ چل جاتا ہے اب چاند جیسی مثال دے دینا کسی کے لیے چاہے وہ پھر کتنی کالی کیوں نہ ہوں لیکن بچاند کہہ دیا تو چاند بن گئے تو وہ کہہ دینے سے کچھ نہیں ہوتا لیکن اگر اس کے پیچھے کوئی نظریہ موجود ہے تو یقینا پھر وہ ایک ایسی چیز ہے جس کی بنات کے اوپر انسان حق سے منحرف ہو جائے کرتا ہے اگر آپ نے ولادت کے معنی میں ہی ظہور کہہ دیا ہے اور آپ کی ٹھیک ہے وہ تو رادف ہے جیسے میں سورج کہوں میں شمس کہوں میں مہتاب کہوں یا چاند کہوں تو کسی کو کوئی اتراز نہیں ہے لیکن آپ اگر کسی لفظ سے کسی اور چیز کو بتانا چاہ رہے ہیں تو سوالی ہوگا کہ جو بتانا چاہ رہے اسے وضاحت کرے وہ وضاحت بتائے گی کہ آپ کا عقیدہ درستے یا نہیں آپ دیکھیں کہ یہ غیبتیں صغرہ کے دور کے اندر یہ آج مستند یہ آج کی مشکل ہے یہ مشکل ہر امام کے دور میں کسی نہ کسی انداز میں رہی لہذا سوشیہ اے کرام جو آج آپ کو نظر آتے ہیں اگیاروے امام کے زمانے میں یہ اتنا مضبوط فرقہ بن گیا کہ خود یہ گیاروے امام نے ان پر لانت کی لیکن وہ ایک الگ موضوع ہے اب جو بات ہو رہی ہے دیکھیں یہ شیعوں کے مابیت اور مسئلہ بھی شیعوں کی ہو رہی ہے یہ بات ہی ہم اہل بیت کے چانے والوں کی کر رہے ہیں اختلاف ہو گیا کہ ہاں خدا وانتالہ نے خلق اور رکز کا معاملہ آئیمہ کے سپٹ کر رکھا ہے جسے چاہے جتنا رکز دے اور جسے چاہے محروم کر دے جسے چاہے خلق کرے جسے چاہے مار دے یا ایسا نہیں یہ ہے یا نہیں آج کا مسئلہ بہت ساری جگو پر بہت سارے سنسیٹیو مسئلہ ہے خود زیارتی جامعہ پڑھیں اگر ایک انسان صحیح معرفت نہیں رکھتا تو اسی زیارت جامعہ کو ثبوت کے طور پر علا کے دیکھ دیتا ہے کہ ہم تو آپ سے کہتے تھے ہمارا نظریہ حق ہے زیارت جامعہ یہی کہہ رہی ہے بہت سارے مولائے کائنات کے عجیب و غریب خطبات ہے باقاعدہ جن کے لئے ایک الگ کتاب ہے جیسے نہجل بلاغا ہے ایسے اسران وہ کتاب ہے لہٰذا اب آئیے اس کا جواب سنیے زمانے کے امام سے بعض کا نظریہ یہ ہے کہ اللہ نے خلق و رکس وغیرہ جیسے امور آئیمہ کے سپرد کیے وہی خلق کرتے ہیں وہی رکس دیتے ہیں اس نظام موجود افراد میں اسے ایک نے کہا کہ جب ہمارے پاس ہمارا امام موجود ہے دیکھیں یہ وہ لفظ ہے آج کے دور میں یہ مسئلہ ہو جائے تو ہمارے پاس اپنے زمانے کے امام کا موجودہ جو حل ہے وہ یہ کہ اپنے نائب امام کی طرف ان کے مقرر کردہ جو طریقہ کار اس کے مطابق ان سے رجوع کرے لیکن دور قیبت سغرہ کے اندر اس بات کا جواب سنیے کہ وہ شیعہ کس طرح گفتو کرتے تھے اس نظام موجود افراد نے کہا جب ہمارے پاس ہمارا امام موجود ہے اس کا نائب بھی موجود ہے خود کرے ان سے کیوں نہ رجوع کرے جو سب سے بڑی مشکل ہے آج ہماری وہاں خود سے بیٹھ کر مسئلوں کو حل کرنا شروع کرتا ہے ہم سمجھتے ہیں یہ واتسیپ مسئلے کے حل کا ذریعہ ہے ایک گروپ بن جاتا ہے وہاں شروع ہو جاتے ہیں نظام ایک دوسرے کو کافر بھی کہتے ہیں لانٹان بھی کرتے ہیں اس کے بعد وہاں سے لیفٹ بھی ہو جاتے ہیں ایک نیا گروپ بن جاتا ہے یہ واتسیپ زمانے کے امام نے تو نہیں مقرر کیا ہے یہ فیس بوک کا پیچ امام کے زمانے کے امام کی طرف سے مقرر کردہ راستہ نہیں ہے یہ جواب سنیے یہ ہے وہ طریقہ کار کے جس طریقہ کار کو آئمہ ہمارے ہاتھ میں دے کر گئے فرمایا جب ہمارے پاس ہمارا امام موجود ہے اس کا نائب بھی موجود ہے پھر کیوں نہ ہم یہ فیصلہ خود ان سے کرا لے چنانچہ سب نے قبول کیا اور کرنا بھی چاہیے اگر جس کے شیعہ ہیں وہ یہ بات نہیں کہیں گے تو کس کی بات کہیں گے نزہ لکھ کر عثمان ابن سعید کو دے دیا عثمان نے حضرت حجت کو پیش کر دیا اب آپ کا جواب یہ شبہ کا بھی سوال باب الحوائج یعنی ہر مشکل انسان کی حل کرنا چاہے روحانی ہو چاہے جسمانی یہ روحانی مشکل ہے اس کے بعد میں آپ کے سامنے جسمانی مشکل کا ایک جواب پیش کروں گا فرمایا امام فرماتے ہیں خالقِ اجسام اور رازق اللہ ہی کی ذات ہے یہ بات بہت واضح ہے یہ امام کہہ رہا ہے میں نے اس کے انتخاب بھی اسی لئے کیا کہ میں کچھ بھی کہہ کر چلا جاتا ایک تو ایک ادنا سا تعلق ہے ٹوٹے پوٹے الفاظ کے ساتھ کچھ گفتگو کرتا وہ آپ کے سمجھ میں آتی بھی یا نہیں بھی آتی اور بہت ساری الزامات بھی لگ جاتے ہیں مگر اب زمانے کے امام کے الفاظ خالقِ اجسام اور رازق اللہ ہی ہے کیونکہ نہ وہ جسم ہے نہ کسی جسم میں حلول کرتا ہے اس کے مثل کوئی شئے نہیں ہے وہی سمیع اور وہی علیم ہے بات ختم ہو گئی جہاں تک آئیمہ کا تعلق ہے تو ان کے حقوق کے پیش نظر جب وہ اللہ سے دعا کرے تو ان کی دعا کو وہ قبول بھی کرتا ہے ان کی خواہش کے مطابق خلق بھی کرتا ہے اور ان کی خواہش کے مطابق رفعہ وسعت بھی دیتا ہے یہ پورا مکمل نظریہ ہے وہ جو عدالت کے اعتبار سے بھی مولا کائنا سے جب کسی نے پوچھا تھا کہ انسان کتنا مختار ہے کتنا مجبور ایک پورا فرقہ بن گئے جس کا نام قدریہ جو کہتا ہے انسان اتنا مختار ہے کہ آپ خدا کچھ نہیں کر سکتا نعوذ باللہ یداللہ مغلولہ وقالت اليہودو یداللہ مغلولہ یہود کا کہنا ہے کہ اللہ کے ہاتھ نعوذ باللہ ٹوٹ گئے ہیں پرودگار عالم کہتا ہے ان سے کہ تمہارے ہاتھ ٹوٹے رہے ہیں وَيَدَهُ مَفْسُوتَتَانِ اس کے ہاتھ کھلے رہے ہیں وہ تمہاری تقدیر کو تبدیل کر سکتا ہے اگر تم تبدیل کرانا چاہو یہاں پر بھی کہا کہ دیکھو خالق اور رازق خدا ہی ہے مگر خدا نے آئیمہ کے حقوق کے پیش نظر انہیں یہ حق دیا ہے کہ اگر وہ خواہش رکھے خدا ان کی خواہش کے مطابق زندگی بھی دیتا ہے اور موت بھی دیتا ہے رکز بھی دیتا ہے ایک مرتبہ یہ اختلاف پیدا ہو گیا ایک یہ چیز تھی اب جس کا تعلق ہمارے زمانے کے ایمان کے ساتھ ایک مرتبہ عثمان ابن سعید کے دور میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ امام حسن عسکری علیہ عفضل الصلاة والسلام کہ بعد کوئی خلیفہ یا ان کا جانشین ہے بعض کا نظر یہ تھا شیعہ ہے کہ امام حسن عسکری کے بعد کوئی خلیفہ نہیں بعض کا خیال تھا کہ امام اپنا خلیفہ مقرر فرما گئے یہ نزہ لکھ کر عثمان ابن سعید کو دے دیا گیا عثمان نے آپ کے حضور پیش کیا آپ نے جواب دیا فرمایا اللہ ہمیں اور آپ کو فتنوں کی گمراہی سے محفوظ رکھے ہمیں اور آپ کو روح یقین سے نوازے ہمیں اور آپ کو بد انجام سے بچائے مجھے تمہاری طرف سے کچھ لوگوں کے دین سے شک و شبے کی تحریری اطلاع موصول ہوئی اور یہ وہم و شک اولی العمر کے متعلق ہے مجھے انتہائی افسوس ہوا ہے لیکن میرا یہ افسوس میرے لیے نہیں ہے تمہارے لیے کیونکہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اور ہمیں اس کے سوا کسی اور کی ضرورت نہیں پہلے تو یہ واضح ہو جائے کہ زمانے کے امام کے ماننے والے ان کے وجود پہ حکین رکھنے والے کتنے ہی قلیل کیوں نہ ہو جائے انہیں اپنی قلت کے اوپر افسردگی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ زمانے کے امام کا نوزو بللہ کیا ہوگا انہیں ہماری تعداد کی یا ہمارے وجود کی یا ہمارے ایمان لانے کی قرآن کوئی ضرورت نہیں ہے وہ پریشان ضرور ہے اس اعتبار سے کہ یہ ہدایت سے محروم کیوں ہو گئے لیکن ہمارے محتاج نہیں ہے فرمایا ہمیں اس کے سوا اور کسی کی ضرورت نہیں ہمیں یقین ہے کہ حق ہمارے ساتھ ہے لہٰذا اگر کچھ لوگ یا تمام لوگ ہمارے ساتھ چھوڑ جائے تو بھی ہمیں کوئی خوف یا خطرہ نہیں ہے لیکن میں سوچتا ہوں تمہیں شک ہو کیوں گیا تم حیرت میں پھنس کیوں گئے حالانکہ واضح انشاد قدرت ہے کہ اے ایمان لانے والوں اللہ رسول و قلع امر کی اطاعت کرو کیا تمہیں آنے حضور سے لے کر آج تک وہ تمام حالات معلوم نہیں ہیں جو ہم آئیمائے اہلِ بیت پر گودھ گزر چکے ہیں یا وہ پیشنگو یا تمہارے مدنظر نہیں ہیں جن میں ہمارے حالات تمہیں بتائے گئے کیا تم نے قدرت کی ان پناہ گاہوں کو نہیں دیکھا جن کی پناہ لیتے ہیں کیا تم نے اللہ کی ان ہدایت کو نہیں دیکھا جن سے تم روشنی حاصل کرتے ہو آدم سے یہ سسلہ جاری ہے جب ایک علامت گائب ہوتی ہے تو خدا دوسری علامت کو زندہ کر دیتا ہے جب ایک ستارہ غروب ہوتا ہے تو اس کی جگہ دوسرا تلو ہو جاتا ہے جب امام حسن عسکری اس دنیا سے رخصت ہوئے تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اب خدا نے دین کو بے وارث چھوڑ دیا ہے وَنُرِيدُ أَنَّمُنَّا عَلَى اللَّذِينَسْتُسْقِفُ فِي الْعَرْضِ وَنَجْعَلَهُمُ الْعَئِمَّ وَنَجْعَلَهُمُ الْوَارِسِينَ خدا اس دنیا کو اس زمین کو اس کے وارث سے خالی نہیں چھوڑتا تو کیا تم نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے اپنے دین کو بے وارث چھوڑ دیا ہے اپنے اور اپنی مخلوقات کے درمیان کوئی واسطہ نہیں رکھا ایسا ہرگس نہیں ہو سکتا نہ کبھی ایسا ہوا ہے نہ قیامت تک ایسا ہوگا خواہ کوئی پسند کرے یا نہ کرے عمر خدا ظاہر ہو کر رہے گا جیسا کہ خدا چاہتا ہے امام حسن عسکری اپنے آبا کے نقشے قدم پر اس دنیا سے سعید اور شہید رخصت ہوئے ان کا علم اور ان کی وسیعت میرے پاس ہے میں ان کا قائم مقام ہوں یاد نہ کوئی سلسلے میں ظالم گنہگار ہی ہم سے نزا کر سکتا ہے اور کوئی منکر اور کافر ہی ہمارے اس منصب کا دعویٰ کر سکتا ہے اگر اللہ کے سربستہ راز کے افشا ہونے کا خطرہ نہ ہوتا تو میں تمہیں ایسی علامات دکھاتا جس سے معاملات واضح تر ہو جاتے اور تمہارے تمام شکوک و شبہات ختم ہو جاتے لیکن وہ ہی ہوتا ہے جو خدا چاہتا ہے ہر کام کا ایک وقت ہے اللہ سے ڈرو ہمیں تسلیم کر لو اپنے معاملات ہمارے حوالے کر دو ہر معاملہ ہمارے ہاتھ میں ہے جسے اللہ نے پوشیدہ کر کے رکھا ہے اس سے پردہ دری کی کوشش مت کرو دائیں سے ہٹ کر بائیں کی طرف نہ جھکو سنت واضحہ کے مطابق ہماری مودت کو مت چھوڑو میں نے تمہیں نصیت کر دی میرا اور آپ کا شاہد عادل اللہ ہے اگر مجھے آپ سے محبت نہ ہوتی اور مجھے آپ کی اصلاح مطلوب نہ ہوتی اور مجھے آپ پر ترس نہ آتا تمہیں اس خط کا جواب ہی نہ لکھتا کیونکہ ہم امتحانِ الٰہی میں ہمارا واسطہ ایک ایسے ظالم جفا شعار گمراہ بدخواہ اور بدخو سے جو ہمیں مٹا دینا چاہتا ہے وہ خود ایسی بات کا مددئی ہے جو نہ اس میں ہے نہ اس کا اہل ہے وہ اس شخص کے حق کا منکر ہے جس کی اطاعت اس پر فرض ہے میں بھی بنت رسول کی طرح ایامِ فاطمیہ گزرے میں نے خاصی جملہ آج کی اس گفتگو کے لئے رکھا تھا کہ میں بھی بنت رسول کی طرح خاموش ہوں اللہ اس جاہل کو اپنی جہالت کی سزا دے گا انقریب کافر کو معلوم ہو جائے گا کہ انجام کس کے پاس ہے فِي اِبْنَتِ رَسُولِ اللَّهِ لِي اُسْوَةٌ حَسَنَا یہ زمانے کے امام کا جملہ ہے اللہ کے رسول کی بیٹی کی زندگی میرے لئے مشعل رہا ہے وہ جانتے ہیں کہ کتنی مدد خاموش رہنا ہے علی پچیس سال خاموش رہے ممکن ہے کہ زمانے کے امام کو ڈائی ہزار سال خاموش رہنا پڑے یہ تفسیر اسی دور کی اور ہم سے زیادہ تڑپ زمانے کے امام کے لئے اس لئے ہم جتنا بھی مظالم کو سن لیں ہم سن سکتے ہیں ایک خاص مرتبے تک تصور کر سکتے ہیں مگر ہم جو یہ جملہ کہتے ہیں جملہ کا اپنا درد ہے کہ علم ماماکان وما یکون امام وہ ہوتا ہے جو ہو چکا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے جو ہونے والا ہے اس کا بھی علم رکھتا ہے اس کے سامنے یہ واقعات ایسے ہیں کہ جیسے ابھی رونما ہوئے ہیں اس کا درد کیسے ہوگا اس کی تکلیفیں کیسے ہوگی فَلْيَنْدِبُ النَّادِبُونَ وہ ایسے رو رہا ہے کہ روتے روتے آنکھوں کو آنکھوں کو نئی خون کو بہایا کرتا ہے مگر اس کے باوجود انتظار میں اللہ اپنی نوازش سے ہمیں اور آپ کو تمام ارضی و سماوی آفاظ سے مسائل سے محقوب رکھیں وہی جو چاہتا ہے اس پر قادر ہے وہی ہمارا اور آپ کا ولی اور محافظ ہے میری طرف سے تمام میرے وقلہ سفرہ مومنی اموالیوں کو سلام اللہ محمد و آل محمد پر اپنی رحمت نازل فرمائے روت پڑھیں عزان محترم یہ وہ خط تھا جو میں نے آپ کی خدمت کندر ارس کیا کہ امام کے دور نیابت یعنی غیبت سغرہ کے درمیان اس انداز سے مومنین امام سے مربوط تھے اور جیسے ہی غیبت سغرہ کا دور ختم ہوتا ہے غیبت سغرہ کا دور ختم ہوتا ہے تین سو انتیس میں تین سو انتیس ہجری تک امام کے چار نائب تھے آخری نائب کا وقت ہے نام ہے علی ابن محمد سغرہ ان کی وفات ہوتی ہے اور ان کی وفات کے دس سال کے بعد شیخ مفید کی وفات ہو جاتی ہے اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ شیخ مفید ایک ایسی شخصیت ہے جن کا تعلق غیبت سغرہ سے بھی رہا اور غیبت کبرا سے بھی رہا ہمارے زمانے سے بھی مربوط رہے اور ہم سے پہلے کا وہ زمانہ جس کے جوابات میں آپ کی خدمت میں آج کر رہا تھا کہ جو کسی نہ کسی حد تک زمانے کے امام سے ڈائریکٹ ملے رہے تھے چاہے واسطے کے ذریعے مگر ہمارا دور تو وہ ہے جس کے بارے میں کہا کہ اگر کوئی علل اعلان اس بات کا اظہار کرے کہ اس نے زمانے کے امام کو دیکھا ہے اور گویا وہ ان سے کچھ باتوں کو ہم تک پہنچائے تو اسے جھٹلا دو لہٰذا اکثر عوقہ جو واقعات پیش آتے ہیں ان واقعات کے اندر دیکھنے والے کو منع کیا جاتا ہے کہ وہ ان چیزوں کا اظہار اس طرح سے نہ کریں اب شیخ مفید شیخ مفید کو بھی زمانے کے امام نے خط لکھا اور اس خط کے موقع پر جس طریقے سے امام نے ہم کو مخاطب کر کے ہمارے مشکلات کو حل کرنا چاہا اس کا بھی انداز دیکھیں شیخ مفید ان کی ایک اور آپ کے سامنے تصویر کشی کر دوں کہ شیخ مفید وہ شخصیت ہے کہ جن کے شاگردوں کے اندر سید مرتضیٰ اور سید رزی جن کے شاگردوں کے اندر سید مرتضیٰ اور سید رزی یہ ایک ایسی شخصیت ہے کہ جن کا تعارق خود زمانے کے امام نے کروایا میں آپ کے سامنے پر دوں یعنی کیا ذات ہوگی اور کیا اپنے امام کے محبوب اور کتنا زیادہ حق کے امام کا دفاع کرنے والے ہوں گے کہ زمانے کے امام نے ان کو اپنا بھائی کر دی کچھ چھوٹا مرتبہ نہیں ہم ان کے گلاموں کے قدموں کی خاک کے برابر نہیں اور زمانے کا امام جسے اپنا بھائی کہہ رہا ہے فرمایا سلیم التب بھائی آغاز اس سے کہ سلیم التب بھائی اور ہدایت یافتہ موالی شیخ مفید ابو عبداللہ محمد ابن محمد ابن نعمان اللہ آپ کے اعزاز کو دوا مطا فرمایا یہاں سے شروع ہوتا ہے زمانے کے امام کا خط فرمایا ان کو ایسی ہستی کی طرف سے جس کی ولایت کا اہت تمام لوگوں سے لیا جا چکا ہے یہ خط لکھا جا رہا ہے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم اے دین میں مخلص ہماری محبت پر یقین رکھنے والے تجھ پر میرا سلام آپ کی طرف خط لکھتے ہوئے ہم اس اللہ کی حمد کرتے ہیں جس کے سوا کوئی معبود نہیں اس اللہ سے اپنے مولا آقا اور محمد اور ان کی آل تاہرین کے لیے رحمت کی درخواست کرتے ہیں درود پڑھے محمد والے فرمایا اللہ آپ کی نسرت حق کے سلسلے میں توفیقات کو برقرار رکھے یہ جملہ گویا شیخ مفید کے لیے تمام امتیازات کا جواب ہے کہ آیا شیخ مفید ان مقام و مراتب پر کیسے پہنچے کیونکہ وہ نسرت حق کے دفاع کے سلسلے میں کوشش کر رہے تھے جو بھی علوم آل محمد کو سیکھتا ہے علوم آل محمد کے ذریعے سے یتیمان آل محمد کی ہدایت اور نسرت کرتا ہے اور ولایت اور امامت کے امور کے لیے اپنی کوششوں کو جاری رکھتا ہے وہ اپنے زمانے کے امام سے یوں ہی الطافات کو پاتا با نظر آتا ہے فرمایا اللہ ہمارے متعلق آپ کے کلام اور صداقت بیان کے عجر میں اضافہ فرمایا ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں ہم آپ کو خط لکھنے سے مشرف ہونے کی اجازت دی گئی ہے جو کچھ آپ اپنی طرف سے ہمارے موالیوں کو پہنچا رہے آپ کی آقبت کے لیے کافی ہے فرمایا اے اللہ ہمارے موالیوں کو اپنی اطاعت کی عزت سے نوازے اللہ ہمارے موالیوں کو اپنی نگاہ تحفظ میں رکھے اللہ آپ کو اپنے تعاون سے سرفراز رکھے دشمنانِ خدا اور دینِ خدا سے نکل بھاگنے والوں کے مقابلے میں آپ کو ثابت قدم رکھے جیسا کہ ہم بتا رہے جیسا کہ ہم لکھ رہے اس کی تبلیغ میں آپ کو ہر اس شخص تک پہنچانے کی اجازت ہے جس سے آپ مطبئین یعنی اب یہ خد کہا کہ آپ اسی کو پہنچائے جس کے بارے میں آپ مطبئین ہیں جو اس کی حفاظت کرے گا جب تک دنیا اب یہ بہت اہم جملے ہیں اور اسی خد کے اوپر مجھے لگتا ہے کہ مزید گفتگو اب طولانی کرنا ممکن نہیں رہے گا کہ جب تک دنیا کی حکومت ظالم فاسقوں کے ہاتھ میں ہیں جب تک ذات احادیت کی نگاہ قدرت ہمارے اور ہمارے شیعوں کی مسلحت اسی میں ہے کہ ان ظالموں کی دس ورس سے محفوظ اپنی قیامگاہ پر خاموش رہے یہ روانے کے امام کی ہدایت کہ یہ دور ہے جس دور میں ہر طرف ظلم و بربریت ہے جس کا سلسلہ بڑھتا جائے گا جو ذمہ داری ہے وہ یہ کہ اپنی محفوظ قیامگاہ کے اوپر خاموشی سے اپنی خاموشی کو اختیار رکھیں مگر بے ہی ہمیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ مت سمجھے کہ ہم آپ کے معاملات سے بے بہرہ ہیں آپ کے حالات ہم سے پوشیدہ ہیں ہم آپ کی ذلت آمیز تکلیف سے بھی واقف ہے جو ہمارے ہر شیعہ کو دی جا رہی ہے اور یہ سلسلہ اس وقت سے شروع ہے جب سے تم میں سے اکثریت اس طرح جھکی جس سے ہمارے شیعہ کے سلف سوالے ہمیشہ گریزہ رہے ہمارے پاک پاکیزہ جو گزرے وے چاہنے والے تھے وہ اپنی جگہ پر خاموش رہے تو خدا نے ان کی حفاظت کی مگر جب تم نے اس راستے کو چھوڑ دیا تو تم ذلت میں آگئے ان لوگوں نے اس عہد کو اپنی پشت پیچھے اس طرح پھیک دیا ہے گویا وہ کس عہد سے واقف ہی نہیں ہم نہ تو آپ سے غافل ہیں نہ ہی ہم نے آپ لوگوں کو فراموش کیا ہے بلکہ اگر ہماری نگرانی نہ ہوتی تو آپ لوگوں پر مصیبت کے پہاٹ ٹوٹ پڑتے آپ کے دشمن آپ کو پیس ڈالتے اللہ سے ڈرو انقریب جو فتنہ آپ پر آنے والا ہے اس میں ہماری اطاعت ہی کو مقدم رکھنا اس فتنے میں وہ لوگ اس دنیا سے چلے جائیں گے جن کے مدت قریب آ چکی ہے اور جن کی زندگی باقی ہے وہ بچ جائیں گے یہ فتنہ ہمارے انتقال مکان کی علامت ہوگی یعنی ہم اپنی جگہ کو تبدیل کریں گے آپ کو ہمارے عمر و نہیں کا منتظر رہنا چاہیے اللہ ہر صورت میں اپنے نور کو مکمل کرے گا خواہ مشرق اسے کتنا ہی ناپسند کیوں نہ کریں جاہلیت کی اس بھڑکتی آگ سے تحفظ کے خاطر مقامات فتنے سے دور رہنے کی کوشش کیجئے فتنے کی یہ آگ اموی گروہ بھڑکائے گا جس کا مقصد موالیان مہدی کو خائف کرنا ہوگا مجھے یقین ہے کہ جو لوگ اس فتنے میں چھپنے کی کوشش نہیں کریں گے مگر یہ کہ رضای علاہی کے جستجور میں کوچ کریں گے وہ بچ جائیں گے اس برس کے بعد آسمان سے ایک آیت ظاہر ہوگی پھر اس کے بعد اس دور کے اعتبار سے امام نے بیان کرنا شروع کیا کہ آسمان سے ایک آیت ظاہر ہوگی زمین سے بھی اسی طرح ایک علامت ظاہر ہوگی مشرق کی طرف سے ایک عظیم حاصل رنمہ ہوگا جو بہت سارے استرابات اور گم و اندوں کو جنم دے گا اس کے بعد عراق پر ایک ایسا گروہ قبضہ کرے گا جو اسلام سے باغی ہوگا ان کی بدعملی کا نتیجہ ضروریات زندگی کا قہد پر جانا ہوگا پھر یہ فتنہ اور تندستی ایک سرکش شریر کی ہلاکت سے ختم ہو جائے گا جس کی موت سے ہر متقی اور صالح خوش ہوگا اطراف و نوا سے خواہش مندوں کے لئے ایسی سہولیات فرام کی جائے گی کہ اگر وہ لوگ حج کو پسند کریں کچھ اختیارات ہے جو ہر وقت منظم طور پر ظاہر ہوں گے آپ لوگوں میں سے ہر ایک کو صرف وہی عامال کرنے چاہیے جو آپ کو ہماری محبت سے قریب کرے ہر اس عمل سے اجتناب کرنا چاہیے جو ہماری ناراضگی کو تم سے قریب کرے ہمارے ضرور کا معاملہ اسی طرح اچانک ہوگا کہ اس وقت کسی کو اس کی توبہ فائدہ نہیں دے گی نہ ہی ہماری سزا سے کسی قسم کی ندامت تحفظ دے سکے گی دعا ہے کہ خدا آپ کو ہدایت انعائیت فرمائیں اپنی رحمت سے آپ کی توفیقات پر اضافہ فرمائیں یہ نسکہ توقی بلند تر ہاتھ میں ہے اور اس ہاتھ والے پر سلام ہے یہ شیخ مفید کے لئے جملے تھے اے ہمارے مخلص موالی بھائی ہماری محبت میں راسخ دوست ہمارا وفادار ہمارا معاون ہمارا یہ خط آپ کی طرف ہے ہماری دعا ہے کہ اللہ آپ کو اپنی نگاہ قدرت محفوظ رکھے اسے محفوظ رکھنا ہماری تحریر جو ہم نے آپ کو دی ہے کسی کو نہ دکھانا اس کے اندر موجود چیزوں سے ہر شخص کو آگاہ نہیں کرنا مگر کہ جس سے آپ مطمئن ہو تمام شیعوں کو اس خط پر عمل کرنے کی وسیعت کرو محمد اور اس کی آل تحریر پر اللہ کی رحمتیں نازلو گروہ پڑھے محمد اعیدان مطلب یہ زمانے کے امام کے طرف سے وہ ارشادات تھے جن ارشادات کا مضبور انسان کو یہ بتاتا ہے کئی مرتبہ میں نے اس خط کو پڑھا لیکن ہر بار خط کو پڑھنے کے بعد دل چاہتا ہے کہ بار بار اس کو خط کو پڑھے انسان کیوں اس خط کو پڑھ کر انسان کو اتمنان کا حساس ہو جاتا ہے کہ زمانے کا امام زندہ ہے زمانے کا امام ہمارے حالات سے واقف ہے ہماری مدد بھی کرتا ہے اسی کتاب کے اندر جو من المہد اللہ زمانے کے امام کے موضوع پر آگئے قزوینی کی کتاب شہزادی کونین کی زندگی کے لیے بھی انہوں نے ایک کتاب لکھی تھی جب انہیں صدام کے دور میں عراق میں کربلا سے گرفتار کر کے سامرہ لے کے جائے جا رہا تھا راستے میں ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میں نے سنا کہ وائلس ہوا اور کہا گیا کہ انہیں راستے میں ہی ہلاک کر دیا جائے کا نئی معلوم کون سا سہرہ تھا اس سہرہ میں قبر خود ہی جا رہی تھی خود بیان کرتے ہیں کہ میں نے اس وقت شہزادی کونین سے توصل اختیار کیا اور میں نے کہا بی بی اگر آپ نے مجھے اس مشکل سے نجات دی تو میں آپ کی سیرت پر کتاب لکھوں گا اور کہا اسی دم میں نے دیکھا کہ ایک دوسرا وائلس کا تعلق کائے ہوا اور کہا گیا کہ انہیں سامرہ لائے جائے کہ کئی دنوں تک مجھے سامرہ مقید میں رکھا گیا عذیتناک زندگی کر دی گئی اور اس کے بعد مجھے رہائی ملی اور میں کربلا واپس آیا اور وہاں سے واپس ایران پہنچا وہاں پہنچ کر میں نے اپنے وعدے کو پورا کیا میں نے کتاب لکھی شہزادی کونین پری من المہد علی اللہ کہتے ہیں کہ جب انہیں دفن کیا گیا ان کی وسیعت تھی ان کو کربلا میں دفن کیا جائے اور لیکن اس وقت حالات ایسے نہیں تھے انہیں جب دفن کیا گیا تو بطور امانت دفن کیا گیا سترہ سال کے بعد جب ان کی ان کے تابوت کو کھولا گیا تو نہ ان کا کفن ملہ تھا نہ وہ کتاب جس کے بارے میں انہوں نے وسیعت کی تھی کہ من المہد علی اللہ جو میں نے کتاب لکھی ہے اس کتاب کے رسکے کو میرے سینے پر رکھ دیا جائے کہ اس کا ایک صفحہ بھی اپنے مقام سے ہٹا بنا تھا یا غیق ازوین یعنی شہزادی کونہ سے توصل کیا زمانے کے ارام کے لئے کتاب لکھی وہاں ایک واقعہ بیان کرتے ہیں کہتے ہیں یا خوت دیہان ایک فاضل اہل نجف جن کا نام علی رشتی ہے وہ کہتے ہیں کہ میں کربلا جانے کے لئے کوفے سے نکلا اور دریائی راستہ افتیار کیا کشتی میں سوار تھا کشتی میں موجود ہر شخص مزاق کر رہا تھا ایک فرد کے ساتھ اور وہ خاموشی کے ساتھ ایک کونے میں بیٹھا ہوا تھا میں نے اس سے ایک مرتبہ پوچھا کہ یہ تمہارا مزاق کیوںڑا رہے ہیں کہ یہ سب میرے رشتہ دار ہیں لیکن میں ان کا مسئلک نہیں ہوں میں شیعہ ہوں میری ماں شیعہ تھی میرا باپ بھی اہل سنت سے تعلق رکھتا تھا لیکن ایک واقعہ نے مجھے زمانے کے امام کا محب بنا دیا کہا میرا شوق ہوا کہ میں اس سے پوچھوں کہ آخر ایسا کیا واقعہ تھا کہا کہ میں زیتون کا تیل بیچنے والا ایک شخص ہوں میری دکان ہے میں ہلہ سے نکلا اور زیتون کا تیل لینے کے لیے ہلہ کے اطراف میں ایک دہات نے پہنچا میں کافلے والوں کے ساتھ تھا واپسی کے اوپر رات ہو گئی اتنی زیادہ تاریخی چاہ گئی کہ کافلے والوں نے ارادہ کیا کہ راستے میں درندے بہت ہیں ہم ایک مقام پر پڑھاؤ ڈالیں کہ ہم سب سو گئے جب میں اٹھا تو میں نے دیکھا کہ کافلے والوں میں سے کوئی بھی نہیں اب میں ڈرا سامان بھی میرے ساتھ ہے کچھ آگے گیا مگر راستہ سجائی نہ دیا کہا راستہ بھٹک نہ جاؤں اور آگے بڑھوں کہا تو درندوں کا نشانہ نہ بن جاؤں لہذا میں اپنے مقام پر بیٹھا ڈرتا رہا خوفزدہ ہوتا رہا اور کہا کہ کہ مجھے اپنے جتنے بڑے تھے میں نے ان سب کا نام لیا اور ہر ایک کو پکا رہا اور بڑے دل سے پکا رہا مگر کوئی مدد کو نہ آیا ان میں سے ہر ایک بھی جن کی مدد کا فازگار ہے وہ کہاں سے کسی کی مدد کرے گا کہا ایک مرتبہ مجھے اپنی ماں کی نصیت یاد آئی کہا وہ یہ کہتی تھی کہ ان کے زمانے کا امام ہے جس کا نام یا عباس صالح ہے کہا اگر کبھی کسی مشکل میں مختلع ہو جاؤ تو پھر اگر خلوص کے ساتھ اپنی مشکل میں ان کو پکار ہو گئے تو وہ ضرور تمہاری مدد کو آئے گا کہا آج وقت آ گیا اس کے تجربے کا کہا میں نے وعدہ کیا کہ اگر واقع انہوں نے میری مدد کی تو میں ان کا مومن بن جاؤں گا بس یہ کہہ کر میں نے ایک مرتبہ کا یا عباس صالح اہل بیت کے چاہنے والوں کا فرد نہیں تھا لیکن زمانے کے امام اس پورے عرض کائنات کے اوپر موجود مخلوقات کے امام بس جیسے ہی اس نے کہا کہتا ہے کہ مجھے ایسا لگا کہ شاید میرے کافلے میں سے کوئی شخص ہے جو میرے قریب آ کر خڑا ہو گیا میں نے دیکھا وہ ایک سبز امامے والی شخصیت تھی مجھے کہا کہ اٹھو چلنا شروع کرو اور تھوڑا آگے جانے کے بعد کہا کہ دیکھو یہ وہ گاؤں آگیا ہے کہ جس گاؤں سے تم کو تمہارا راستہ مل جائے گا لیکن اپنے وعدے پر قائم رہنا جس بات کا تم نے اہد کیا ہے اس اہد کو پورا کرنا میں نے ایک مرتبہ کہا کہ آپ کون ہیں کہ میں وہی ہوں جس کو تم نے پکارا تھا کہ کچھ دیر تو رک جائے تو پلٹ کے زمانے کے امام نے جواب دیا اس وقت تو ہی مدد کو نہیں پکار رہا ایک ہزار افراد اور ہے جس نے ہم کو اپنی مدد کے لئے پکارا آئیدار محترم یہ زمانے کے امام شیخ ابباس کمی اپنی کتاب احسن المقال جو انہوں نے سیرت چہردہ معصول میں کتاب لکھی زمانے کے امام کے موضوع کو لکھنے کے بعد اس دور کے مومن کی آنٹھ وظیفوں کو اور ذمہ داریوں کو بیان کرتے ہیں اس میں آنٹھوہ وظیفہ یہی بیان کیا گیا ہے کہ ہر زمانے کے امام کا وظیفہ یہ ہے کہ وہ اپنے زمانے میں اپنی مشکلات کے لئے اپنے زمانے کے امام سے استغاثہ کرے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ حسان سانتو امام کو باب الحبائش کہتا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے روزے پر جاتا ہے تو وہاں سے انسان کی انداد ہوتی لیکن اس دور کے زمانے کے امام کے اور اس دور کے مومن کی ذمہ داری کرا دی گئی ہے کہ وہ اپنے مشکل میں اپنے زمانے کے امام کو یاد کرے اور اس کے لئے کئی واقعات ہے خود مقدس عدبیلی جس نے جب جہا زمانے کے امام سے ملاقات کی مگر پہلا واقعہ مقدس عدبیلی اس ذات کا نام تھا جب کبھی کوئی مشکل ہوتی تھی وہ اپنی مشکل کو امیر المومنی کے حرم میں جا کر لکھ کر پیش کرتے تھے جواب آتا تھا ایک مرتبہ مولائے کائنات نے کہا تم اپنے زمانے کے امام سے کیوں مدد طلب نہیں کرتے مقدس عدبیلی نے کہا اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ میرے زمانے کے امام کہاں ہے تو میں کیوں ان سے مدد نہیں طلب کروں گا ان کے رہنمائی کی کہ جاؤ مسجد کوفہ کے اندر اور وہاں پر امام زمانہ نے مقدس عدبیلی سے یہ کہا تھا جب مقدس عدبیلی نے کہا کہ مولا میں آ گیا ہوں تو پلٹ کے جواب گیا آئے نہیں ہو بھیجوائے گئے کا درد تھا ایک زمانے کے امام کی بات میں کہا مولا اگر مجھے معلوم ہوتا کہ آپ کہاں ہیں تمہیں کیوں آپ کی خدمت میں نہیں آتا فرمائے ہمارا ہر چہنے والا جہاں کئی دنیا میں ہو اگر ہمیں خلوص کے ساتھ اپنی مدد کو پکارے گا تو اسے ہمارے پاس آنے کے ضرورت نہیں ہم اس کی مدد کو آئے گا عزار مہترہ اور زمانے کے امام کو ہر امام نے اپنی مشکل کے وقیات کیا ہے ہر امام نے سادقیال محمد کی بھی روایت ہے کہ ایک دن انتہائی تکلیف کے موقع پر تھے اور کہنے لگے کہاں ہے ہمارا وہ قائم کہاں ہے ہمارا وہ قائم جو ہماری مشکل و مسئبت میں کام آئے گا کسی نے سوال کیا فرزند رسول سے آپ کس کو یاد کر رہے ہیں کہ ہم اپنے اس نسل سے آنے والے قائم کو یاد کر رہے ہیں کہ جس کے ظہور پر ہمارے عمر مشکل کے لئے ہر کشائش موجود ہے بعض روایتوں میں یہ کہ شہزادی کوننگ نے بھی اپنی مسئبت کے وقت میں اپنے بیٹے مہدی کو یاد کیا تھا بعض روایت میں کہ امام مظلوم نے اپنی مسئبت کے وقت یاد کیا تھا یہی تو وجہ ہے کہ زمانے کے امام زیارت ناہیہ میں کہتے ہیں کہ اے ہمارے جد میرا سلام و آپ پر کیا ہوا کہ زمانے نے مجھے آپ سے دور کر دیا کاش کہ میں بھی آپ کا ہم رکاب ہوتا آپ کے قدموں میں اپنی جان کو نشاور کرتا جو ہم کہتے ہیں وہ زمانے کے امام بھی کہتے ہیں اگر میں آپ کے ساتھ ہوتا تو اپنی جان کو نشاور کرتا مگر کہا اے میرے جد رونگا اور روتے روتے جب میرے آنسوں خوشک ہو جائیں گے تب میں اپنے آنکھوں سے خون کو بہاتبہ نظر آنگا یہ زمانے کا امام ہے میں کہتا ہوں کہ آج بھی جنت البقی کے اندر منحدم قبروں کے پاس بیٹھ کر میرا زمانے کا امام مرسیہ پڑھتا ہوگا وہی مرسیہ پڑھتا ہوگا جو دادی نے بیت الحضر میں پڑھاتا سبت علیہ مسائب لوان نہا سبت علیہ میں سنہ لیا لیا جب دیکھتا ہوگا کہ جس کی ماں ختیجہ کے مان نے دین اسلام کو اپنے قدموں میں کھڑا کر دیا ارے اس کی بیٹی کی قبر بغیر کسی چھت کے بغیر کسی روشنی کے اور چند قدموں کے اوپر اللہ کے رسول کا روزہ موجود ہے اور وہ اتنی ہاں وہ تاب کے ساتھ اور چند قدموں دور میں وہ اندھیری راتوں میں اندھیرے میں اجڑیوی قبریں اپنے مقام بار الہاتو جب آستا محمد و آل محمد کا ہمارے قلیل سے توصل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے ہمارے گنانے سگیر و کبیر و کمہ فرمائے ہمارے مرمومی کی گنانے سگیر و کبیر و کمہ فرمائے انہیں جوار ماثمین میں علی اللہین میں جگاتا فرمائے بار و دیگرہ تو جب آستا محمد و آل محمد کا آل محمد کے چاہنے والے دنیا اور جہاں میں جہاں کئی موجود ان کی جان مال و عزت کی افاظت فرمائے ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے ان کی مشکلات کو آسان فرمائے بلخصوص جب امارہ نے شفای کامل ہے آجلاتا فرمائے جب اولادین اولاد صالحاتا فرمائے جو صاحبان اولادین نے اپنی اور اپنی اولاد کی آئمہ اہلہ بیت علیہ السلام کی سیرت اور ان کی مبدت کے مطابق اپنی زندگیوں گزارنے کے توفیق اتا فرمائے کرزداروں کے کرز کو غیب سے اتا فرمائے صاحبان اے رس کے حلال کے رس کے حلال میں بسعت اتا فرمائے بیروزگارہ کو رس کے حضار اتا فرمائے پرودگارہ ہماری ہر مشکل کے خاتمے کے لئے اہلہ بیت علیہ السلام کے زندگی میں ان پر ڈھائے جانے والے مظالم کا انتقام لینے کے لئے بالخصوص بنت رسول کے اوپر ڈھائے جانے والے مصاحب کا انتقام لینے کے لئے منتقی میں حضرت زہرہ حضرت حجت کے ظہور میں تعجیل فرمائے ہمیں ان کے آوان و انسار میں شمار فرمائے ان کے دل کو ہم سے راضی و خوشنور فرمائے وَتَقَبَّل مِنَّا إِنَّكَ أَن تَسَّمِعِلُ عَلِيمُ وَتُبْعَلَيْنَا إِنَّكَ بِرَحْمَتِكَ